بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکل ماسر سے میں محمد جعوید آپ تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو ایٹا اردو پارٹ کی ایک سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے آج اس کی چھٹی ویڈیو ہے جن دوستوں نے پہلی پانچ ویڈیو واشنے کی ان کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے وہ وہاں جا کر واش کر سکتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو یہاں تک ہم حال کر چکے ہیں اس سارہ کے لوگوں ایمانی بھی جان چکے ہیں اور اس کی تعریف بھی آج افثانے کے بارے میں تھوڑا سا بڑھتے ہیں نیکس قویسن دوستو بہت امپورٹڈ قویسن دیکھیں اور اس کو مکمل طور پر اس کی تعریف بھی یاد رکھیں افثانے کے تمام افراد یا کردار ڈیش ہوتے ہیں تو افثانے کے جو تمام افراد یا کردار جو ہوتے ہیں وہ خیالے ہوتے ہیں افثانہ کی تھوڑی سی تعریف نوٹ کر لیں افثانہ کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے جھوٹی اور مبالغہ عمیز بات یہ افثانہ کی لغوی معنی ہیں اسطلائی معنی میں افثانہ اردو عدب کی ایک مختصر کہانی کو کھا جاتا ہے اگر مطلب اس قسم کا کوئسن پوچھا جائے نصر کی سب سے مختصر قسم کون سی ہے تو نصر کی سب سے مختصر قسم جو ہے وہ افثانہ ہے ٹھیک ہے دوستو بس اس کو یاد رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے لغوی معنی جو ہیں جو ہے جوٹی اور مبالغہ عمیز بات ٹھیک ہے اور یہ مختصر کہانی ہوتی ہے افثانہ سے مراد بھی جائیں ہیں مطلب مختصر تحریر قصہ کہانی جوا کیا ٹھیک ہے دوستو نیکس قویسن بھی ہمارا افثانے کے ریلیٹڈ ہے افثانہ اردو عدب میں کہاں سے آیا تو افثانہ جو ہے اردو عدب میں مغربی عدب یعنی انگلیش سے آیا ٹھیک ہے اور افثانے کو انگلیش میں فکشن کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں نیکس قویسن بھی ہمارا جو ہے وہ افثانے سے ریلیٹڈ ہے ڈیش اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ افثانہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مختصر کہانی ہوتی ہے ایک ہی نشست میں آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو نیکس قویسن دیکھیں یہ بھی افثانے کے ریلیٹڈ ہے اردو میں افثانے کا آغاز کس صدی میں ہوا تو افثانے کا جو آغاز ہے اردو میں بیسویں صدی میں ہوا ٹھیک ہے اس کو بھی یاد رکھیں یہ بہت امپورڈڈ قویسن ہے دوستو ٹھیک ہے یہ ایڈوکیشن ٹیسٹر میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے اردو کے پہلے افثانہ نگار کس سے مانا جاتا ہے تو اردو کے جو پہلے افثانہ نگار ہیں وہ ہیں سجاد حیدر ریل درم ٹھیک ہے نیکس قویسن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں افثانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں تو افثانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نیکس قویسن دیکھیں دوستو لوگ کہانی سے کیا مراد ہے لوگ کہانی سے مراد مطلب عوامی کہانی ٹھیک ہے نیکس قویسن دیکھیں امپورڈٹ قویسن ہے دوستو خاکہ کے لغوی معنی ہیں ابتدائی نقشہ یا دھانچہ بہت امپورڈٹ قویسن ہے ٹھیک ہے ان کے لغوی معنی اور ان کی تعریف آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے خاکہ کے لغوی معنی کیا ہے ابتدائی نقشہ یا دھانچہ اس کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں تعریف دیکھ لیں خاکہ کی خاکہ کے معنی ہے کسی چیز کا دھانچہ ٹھیک ہے یا تصویر کی ابتدائی اور منیادی لکیریں ٹھیک ہے عدو عدب کی اسطلاح میں خاکہ وہ مختصر تحریر یا مضمون جس میں کسی شخص کی شخصیت اور کردار کی بھرپور جھلک ہو ٹھیک ہے دوستو اور یہاں دو کوئسٹن میں آپ کو اور بھی بتا دوں یہ بھی یاد رکھیں کہ اردو خاکہ نگاری کا آغاز کس شہر سے ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ فرطولہ بیگ سے ہوا ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ تھا یعنی کہانی ٹھیک ہے دوستو کوئسٹن آپ ہی یہ دیکھ لیں اردو کس مضمون سے بقیدہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا ٹھیک ہے تو فرطولہ بیگ صاحب نیکس کوئسٹن دیکھیں اردو میں خاکہ نگاری کا پہلا مضمون کون سا تھا تو وہ تھا نظیر احمد کی کہانی ٹھیک ہے دوستو ڈیش کس سفر کے حالات و واقعات کا بیان بیان یار آداد ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن مت سفر نام ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے دوستو انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو رہی اگر میں اور دو کوئسٹن حل کرتا ہوں تو تمام دوستو سے درخواس ہے میرے چینل سکیل مسئل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے والسلام اللہ حافظ